بسم اللہ الرحمن الرحیم پانیوں میں ان کے اردگرد جو جال بنا گیا تھا اس میں ایک اور شخص آج زبیر نیاج صاحب ان کے مشیر ہوا کرتے تھے انہوں بھی غوا کر لیتا گیا ہے اور پریز لئی کے میڈیا سیل نے اس کی خبر دیا کہ غوا کر لے گیا سی سی ٹی وی فوٹیج بھی آ گیا اور آپ یہ دیکھیں کہ پریز لئی کا کس حد تک گرپ ہے میڈیا کے اوپر ایکٹرونڈک میڈیا کے اوپر یہ جو ہے اپنا پرنٹ میڈیا اس کے اوپر کل دیکھ لیجئے گا کہ یہ جو چیز پریز لئی کے میڈیا سی سیل سے آگی نا اوپ باؤ جی اینج چلے گی ایسرا رک نہیں سکتی لاہور کا کوئی بیورو ہو لاہور کا کوئی ہیڈ آفیس ہو یعنی یہ جو الیکٹرونڈک میڈیا ہے اوپر این پریز لئی دے بندے بلکل فٹ رہے ہیں اوپر یہ ایسرا سی ٹی فٹ ہے بقائدہ طور پر وہ کیسے فٹ ہے اب یہ ایک سائنس ہے جو ان کے پاس ہے اور انہوں نے سائنس کا بڑا اچھا استعمال کیا ہے بحال اس بات کو میں نہیں کرتا میرے پیٹی پر آ رہے ہیں بچہ رہنا چلو ری لگا ہے لگا رہے ہیں لیکن میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ صرف اتنی بات ہے کہ پرویز علی صاحب وہ آدمی ہیں جن کے بارے میں اطراف جرائم جو کیے ہیں محمد خاپٹی صاحب نے آج ویسے وہ مکر گئے ہیں وہ ان کو عدالہ نے پیش کیا گیا عدالہ نے اس کو جوڈیشل کر دیا ہے لیکن وہ مکرندے باوجود ایسے واقعاتی شواہد ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں جس کے انتیجے میں آپ کو پاس چلے گا کہ جیڑے گلنہ نے نہ پائیں وہ دال سے کالی گل نہیں کی ص وہ میں آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں لیکن میں آپ سے ارس کروں کہ پرویز علی صاحب نے کہ میڈیا سیل سے وہ چیزیں آئیں جس سے جس کو یعنی ٹکر آئے چیزوں سے برادہ ٹکر آئے وہ فوٹیج آئی جو زبیر نیاج صاحب کو جو ان کے سابقہ مشیر تھے وہ جب ان کو لے جایا گیا تو پائیں اس سے ٹیم تڑا تڑ جڑانا سارے ٹیوی سویت صاحب نے اس کو ایر کر دیا اچھا اب اس کے بعد میں آپ سے ارس کروں کہ محمد خاپٹی صاحب آج مکر گیا ہوں نے کہ جو میرے تو لہایا لگایا زبردستی پل سے لہایا پائی مارک اٹھ کے میرے تو بلکل میرے تو اسی قسم جل لو میرے تو ایسا کوئی گالی نہیں کیتی اب وہ جس وقت ان کو مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا ہے وہاں پر کوئی دو تین سو ایک قریب لوگ تھے اچھا محمد خاپٹی صاحب جو ہے نا وہ ایک تو رحمیار خان کے نہیں ہیں یہ بات زیر میں رکھئے گا وہ ہے ادھر منڈی با ادینہ لے پاس سے تھے وہاں پر دو تین سو کڑے بندے جڑے وہاں پر آگئے سوچنے کی بات ہے محمد خاپٹی سرکاری ملازم ہے محمد خاپٹی کوئی عوامی نمائندہ نہیں ہے یعنی وہ کوئی ایم پی ہے نہیں ایم میں نے نہیں ہے پھر محمد خاپٹی جو ہے وہ کسی پارٹی کا رکن بھی نہیں ہے لیکن وہاں پر اس کو اس کو ملنے کے لیے ادھر مغرد اوڑا آکے آن لائی کم از کم جو ہے دو تین سو بندہ ہے کونٹ سی جڑا انہوں ہاتھ لے آکے اپنے آپ انہوں انجھ ثابت کرے جس طرح انہوں نے کوئی شہ جڑی نا وہ جاتے ہیں نا اپنا لوگ کیا کہتے ہیں کسی مقدر جگہ کے اوپر تو وہ ہاتھ لگاتے ہیں جا کے اور اس سے سمجھتے ہیں کہ جناب انہوں نے گناہ چاڑ جنگی ایسا نہ لوگ کیوں انہوں نے کر رہے ہیں محمد خاپٹی کو عبدالستاری جی تھوڑی سی ٹھیک ہے کرپشن کے کیسے میں اندر گیا پائی اور ساری زندگی جو ہے ان کی وہ اس طرح سے گزری ہے جیسے کیا کہتے ہیں مطلب نائی بندہ نال عویدے چلو چھوڑتے ہیں اس بات کو ہاں یہ بات ضرور ہے میں سیکریٹریٹ گیا ہوا تھا اور وہاں پر میری ایک دو لوگوں سے ملاقات بھی وہ ڈیپٹی سیکریٹری لیول کے لوگ ہیں کچھ اس طرح کے اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب ساڑھا دے رہا بوس ہو سدھی جیڑی گیا لے تو ہم تو جو ہیں نا امہ ساڑھا پیٹی پر آئے اسی طرح تڑا کوٹڑا ہے میں کہے یار ہوتے انڈر میٹ رکے توسی تے مطلب ڈی ایم جی پاس کر کے آئے ہو ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی پائی پر سرکاری ملازمتے ہیں نا بائیسوا گریڈا کوئی ریورٹ نہیں کرتا کل آگے پھر کتے آگے جو ہے تو آسانوں کی لوڑے اسی انہوں نے وہ گاڑ دے پھر یہ ایسر اصل بات ٹھیک ہے اب وہاں پر لوگوں کا راشہ ہے اور یہ ساری فوٹی جو ہے نا اور اس کے سارے ٹکرز جو ہے وہ مسلم لی کاف کا میڈیا سیل جاری کر رہا ہے اگر محمد خان پٹی کے ساتھ چودری پریز دائی دی کوئی سیٹی میٹی نہیں گی کوئی پیس چانہ لین دین نہیں گا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کوئی یعنی رشتہ داری بھی نہیں ہے تو پھر یہ اتنی مبتع ہیں کیوں وہ کیوں جاری کر رہے ہیں یہ وہ واقعیتی شہادت ہے جس کو اگر صرف مدنظر رکھ لیا جائے تو بہو جی ایدہ ہر شایدی نا اپڑی جا سکتی ہے لیکن کیونکہ یہ پاکستان ہے پاکستان کی سیاست ہے پاکستان کی عدالت ہے پاکستان کی ریاست ہے یہاں پر اکھی دے کے بھی مکھی کھا دی جاتی تو مالدہ کوئی نہیں ایک عجیب سینس ہے ایس ملک دینا اس سوسائٹی کی عجیب و غریب نامز ہیں اور یہ جو چود پریزدائی انڈ کمپنی ہیں ان کے آہ ان کو ان ساری چیزوں کا بہت شترکے سے پتا ہے انہوں نے ان کے ججوں کے ساتھ تعلقات وہ جاجے ٹراک کلا وہ کیا نام ہے ان کا سوری آہ نکوی صاحب جو ہے ٹھیک ہے آہ ان کے ساتھ آپ نے بے جو ان کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آہ فرینکنیس ہے وہ لیول آپ نے دیکھی لیا ہے وہ کھلو ہوتے صحیح آرمان نا کی پہ کرنا یہ لیول جاجے کے ساتھ ہے اے جاجے کو ملدہ شیر فروش نہیں ہے یہ جاج جو ہے یہ سپریم گورد کے جاج صاحب ہے ان کے ساتھ ان کا یہ لیول ہے پھر آہ ادھر پوری آہ ہے آہ لو لگی ایف آئیے میں ان کے بندے ہیں ایون نیب کے اندر میں ایک ایسے اللہ عددہ دار کو جانتا ہوں جو اثر ان کا باقاعدہ باقاعدہ بچا ہے پریزدائی انڈ کمپنی کا میں آپ کو اس کا ثبوت بھی دے سکتا ہوں اگر کو میرے پوچھے گاتے میں ابھی دات سکنا پھر جناب یہ جو ہے اپنا پولس پنجاب پولس نے ساری یہ دی پڑی اچھا یہ پنجاب اسمبلی ساری آپ تھی پرتی کی تھی بیروکریسی میں میں نے آپ کو بتائی دیا ہے تو حضور یہ سارا وہ معاملہ ہے جس میں سے چودری پریزدائی صاحب جو ہیں ان کو اس کے باوجود ان پر ہارٹ وارٹرز جو ہیں نا وہ ڈگے بینے اور وہ مزید ہارٹ وارٹرز میں جاتے جائیں گے میری اطلاع تھی کہ پریزدائی صاحب کا حالات جو ہیں وہ کافی جیدہ خراب ہے ایک طرف تو اس طرف سے وہ جو ہیں نا وہ معاملہ ہے دوسری طرف جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ پریزدائی صاحب کو عمران خان نے بنا دیا مامون وہ معاملہ اس طرح بنایا ہے کہ بی بی سی کو انٹرویو دیا ہے اپنا کیا کہتے ہیں عمران خان نے تو رہب لڑکی ہے بڑی اچھی بڑی دبانگ اور بڑی کانفیڈنٹ جو ہے وہ نوجوان صافی ہے اور بڑا کھل ڈل کے سدھے سدھے گلہ کردن دی سدھے سدھے سوال کردن دی اس نے انٹرویو کیا ہے تو اس نے پوچھا کے جناب پریزدائی صاحب کو آپ نے صدر بنا دیا ہے تو عمران خان نے ہی کہا ہے کہ یار اسلام انہوں نے ہمارا ساتھ بڑا دیا تو صدر تو ایک سیریمونیل سا ہوتا ہے میرے بات تو اصل میں یہ شامود گریشنگ ہیں کیونکہ سیندر ویس چیئرمن تو وہ ہیں پارٹی کے تو عمران خان نے ممو بڑا آتا یعنی ٹرک دی بھتی مگر لاتا ہے یوں یوں کہہ لے کہ بس بھیک ہے بھیک ہے لالی پوپ لائے بس بابا جی ان پیٹھ کے تسی نہ آئے دے مزے مزیل ہو وہ اللہ اللہ خیری صلی اللہ لیکن ایڈ دا سیم ٹائم پرویز لائی صاحب کو کٹ نہیں کرے پرویز لائی صاحب جو ہیں کل عمران نے پیڑا بھی لایا جب سے پرویز لائی نے طریقے انصاف کو جوائن کیا نا پہلی بار ایسا تھا کہ عمران خان کے گھر کے گرد کوئی یعنی شیلنگ شیلنگ کو پول سدھا تاواہ گروہ اللہ رب پائے گا سی پرویز لائی صاحب جو ہیں اپنے کرونے نکلے پائیں وہ بیٹھے رہے بالکل سکون ڈاٹ کام زہر لائی روڈ کے اوپر انہوں نے نہیں گئڈی گئڈی اپنی نہ کسے انہوں کیا ڈرائیور انہوں کے بیٹھو حال لیکن ان کے ساتھ ظاہر ہے پولیس کے سکوارڈ ہوگی وہ سابق وزیر اللہ ہے تو ان کا جو حق ہے قرونی تبار سے وہ تو ساتھ ہوگا تو وہ انہیں نکلے وہ بیٹھ رہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے چنگی گہ لے پھڑے پھڑے جائے گا تو بعد جو جاگے ایسی پریس کانفس کرانگے اور جناب عمران خان کی حمایت میں بول لیں گے ووڈ بھی لیں گے اللہ اللہ خیری صلی اللہ تو دونوں ایک دوسرے کو چکر دے رہے ہیں میں اس کو اس انگل سے دیکھتا ہوں اچھا میں آپ سے یہ ارز کروں کہ پرویس علیہ صاحب جو ہیں نا ان کا ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ وہ کسی بھی سورج جو ہے وہ شاہ مود قرشی کو برداشت نہیں کریں گے پنجاب کے اندر وہ اگری بار پھر پنجاب میں وزیر اللہ کے امیدوار ہیں اب عمران خان نے جب یہ کہہ دیئے کہ میرے بعد شاہ مود ہیں تو یہ اینا مطلب ہے کہ انہوں نے اپڑی جیڑی گدی ہے سیاسی گدی ادھی ٹوپی ایک پہلے گدی نشین ظاہر ہے کہ ان کے پرکھوں کی ایک گدی چلی آ رہی ہے اس کے ان کے سر کی اوپر انہیں رکھ دی ہے وہ گدی نشین ہے ایک بہت بڑی گدی کے بہت بڑے ایک کاستانہ ہے وہاں کے تو وہ ایوی جیڑی سیاسی گدی ہے نا ایوی انہوں نے انہوں نے دیتی ہے شاہ مود کو ان کے سر پر ایک اور پاگا گئی ہے اب یہ جو پنجاب کا وزیر اللہ بننا ہے یہ شاہ مود کا تب کا خواب ہے جب وہ ایٹی فائی میں پہلی بار ایم پی بنے تھے پرویز لیدہ بی بچمندہ خواب ہے یہ کہ میں کون جو بے میں وزیر اللہ پنجاب رماں ٹھیک ہے اوہ وزیر اللہ پنجاب جو ہے نا وہ بننے کے لیے ان کی جو وزن طریقے ان صاحب ایک نمی لڑائی پڑھنے لگی ہے یا لڑائی پڑھ چکی ہے وہ جناب شاہ مودکرشی کے ساتھ ہوگی اور شاہ مودکرشی صاحب نے جس انداز میں ان کو ویلکم کیا تھا یعنی کہ ابھی تو وہ آئے ہیں دیکھتے ہیں اس طرح کر کے یاد ہوگا جب انہوں نے جوہین کیا تو اس تو بات تو اوہ حلاج لے نا اوہ پرویز لیدہ صاحب بہت بڑی کا آدمی ہے وہ ایک چھوٹی چھوٹی چیز کو نوٹ کرتے ہیں اور اس پر اوہ دا بات چندہ پورے دا پورا ساب لانے رہے ہیں ایسرا نہیں ہے بابا بے شکس چھے اتر پی چھتر سال دا گیا لیکن اے گا پورے دینا راجے وہ ایک ایک شہدتی آن رہ دا ہے اس وقت پورے دلائی صاحب جو ہیں ان کے ایک بہت ہی کارے خاص محمد خواب پٹی وہاں سے جوڈیشل ہوئے ہیں اس کیس میں یاد رکھی گا یہ مکمل جوڈیشل نہیں ہوئے صرف اس کیس میں جوڈیشل ہوئے ہیں جو جس کی ایف ای ایر ریمی آر خواہ میں تھی اس کے بعد ان کی جو ایف ای ایر یہاں پہ در جانا وہ یہاں پر آکے جو چیزیں ہونے ہیں وہ الگ ہے ایف ای 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 الگ ہے نیب اللہ گئے تو چیزیں کافی زیادہ ہیں ہاٹ وارٹرز ان کے لیے لگتا یہ ہے کہ پریزلائی صاحب کا اس میں کافی کم امکان ہے کہ وہ بچ سکیں گے اوپر سے زبیر صاحب جو ہیں وہ انہوں کو کہتے ہیں غوا کر لیا ہو سکتا ہے کہ دو زنہ بعد شمالی لاکہ ہیں دی سیار تو وہ واپس آجن مجھے نہیں پتا میں تو ایک اندازت طورتیں گالے کر رہے ہیں اچھا میں اب آپ سے ارس کروں جو میں نے شروع میں آپ کو مثال سنائی تھی ہاتھ نہ پونچے تو کوڑی یہ پنجابی کی ایک کہاوت ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں آتی آپ اس کے بارے میں یہ تاثر دیتے ہیں کہ یار ہے بڑی فضول چیز ہے چھڑ دے میں دے میں دے تیانی ماردہ ہے اس بار سے یعنی گریپ سار سار انگور کھٹے ہیں یہ اس کی ایک اردو میں مثال ہو سکتی ہے یہ میں آپ سے ارس کروں کہ لاہور شہر کے جو لوگ اندرون شہر دے جم پلنے ہیں یا تھوڑے نیڑ نیڑے دے بھی جم پلنے ہیں آج کل دے لاہور دی گل نہیں کہہ رہا ہے جیڑا وہ رائیمنٹ تکر گیا ہے قصور تکر گیا ہے لاہور اور قصور کے درمیان فرق ہی ختم ہو گیا ہے میں اس کی بات نہیں کہہ رہا ہے میں اس لاہور کی بات کر رہا ہوں جو لاہور ہوتا تھا ایٹیز تک کہلے نائنٹیز تک کہلے ٹھیک ہے ٹو تھاؤزن ون سے پہلے تک کل اور جو تھا اس کے اندر جو لوگ جم پلے جوان ہوئے ہیں ان کو اس رانگوازی کا پورا علم ہے اور وہ رانگوازی ہی ہوتی کہ محلے کی وہ لڑکی جو سب سے زیادہ خوبصور ہوتی ہے وہ تک سارے ہی نظر ہوتی وہ جس بندے دنال اس کا مطلب نہیں کوئی گزارا ہوتا یا وہ اس کے ساتھ اس کو لفٹ نہیں کرتی نا وہ ہی بندہ سب طرف یہ کہتا پھیر رہا ہوتا ہے کہ یار اس خاتون دا نا کریکٹر اچھا نہیں گا ٹھیک ہے اچھا عمران خان کا سیم اس لچے والا حال ہے جو محلے کا ہوتا ہے کہ وہ مطلب جس خاتون کے لیے ترلے مار رہے ہوندہ ہے مگر مگر ناثرے ہوندہ ہے جس وقت وہ خاتون اس کو لفٹ نہیں کرواتی اس وقت جناب وہ پھر پورے محلے دے کھلو کہ مسید دے مولین کو لیے جا کے کہ مولین صاحب وہ فلانے جڑے ہے گے نا اس کا نام لے لے کہ اب میں ظاہر ہے مزید اس کو اکسپلین نہیں کرنا چاہتا وہ یہ حرکت کر رہے ہیں عمران خان لیکن ساتھ ہی ساتھ ترلے پاندی پاندی جڑی آدھت ہے نا وہ اخیر ہے اچھا انہوں نے آج انٹریو جو دیا ہے اس انٹریو میں نے کہا جی کہ مجھے اسٹیبلیچوئنٹ کی ضرورت نہیں ہے یار اپنے ایڈا حاصل آیا یار تین دن پہلے کہہ رہے ہیں چار دن پہلے کہ پا جی میں ملکی مفاد میں ملنے کو تیار ہوں آپ کو یاد ہوگا حافظ صاحب کے ساتھ ٹھیک ہے پھر ایک اور بات وہ بات یہ ہے کہ جناب یہ جو ہیں اپنا عمران خان صاحب انہوں نے کون سا راستہ ایسا ہے جو جیڑا پوسیبل وے میکسیمم جو بھی راستہ اختیار کر سکتے تھے انہوں نے کیا ہے کہ کسے تریکے دنال کسے رہیں میں جناب پون جمع سہی حافظ صاحب تکر یعنی میرے سورسز نے مجھے یہ بتایا کہ جناب چوہ دنی نصار صاحب جو کہ اب یعنی اسٹیبلشمنٹ کے ان کے دور کے جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ وہ ختم ہو چکی انہوں نے انہوں نے بھی ترلہ مارے کہ یاد ہونا چیک کر تیرہ کوئی سوڑنے رشتدار پانچا پونٹا ابھی بھی کچھ کسی اہم سہیش کے اوپر ہے تو میرا کو سلامتہ دوبارہ کرا دے یار پڑھ کے یہاں تک ترلے مار رہے پر اوہ دن چلے کہاں نہیں پیارے نا تو کہہ رہے نہیں نا ایتے کوڑے نہیں ایتے نہیں نہیں ایتے انگور کھٹے ہیں سر بلکل فضول چیزیں گلہ خراب ہوئی اندہ پا جی اس پس جانتی لوڑو بھی نہیں یہ حرکت جو ہے یہ عمران خان صاحب کر رہے ہیں لیکن اب اچھا ایک بات اور اس میں یہ بھی بات جنہیں رکھیں یہ جو ہیں اپنا ساکم نصار صاحب ان کے ساتھ انہوں نے کچھ دن پہلے ویڈس ایپ پہ بات کی تھی ساکم نصار ایسے باہدہ ویڈس ایپ کی ویڈس ایپ کی ویڈس ایپ کے ہیگ ونکبات کافی پریشان ہے لگتا ہے کافی گڑھنا کیا کہتے ہیں وہ گندیا جی کوئی مہا شایمان گلنا گلنا کوئی ویڈیوز کوئی آڈیوز ویڈس ایپ پہ چاہیئے ہیں انہا پریشان نہیں ہونا چاہی تھا ماشاء اللہ دیکھیں نا اب ستر سال تو ان کی بھی مور ہو گئی ہوگی ٹھیک ہے تو اس عمر کے بندہ جو ہے اس کے ویڈس ایپ میں سے تو ایسی چیز نہیں نکلنی چاہیئے جس میں وہ پریشان ہو یا کوئی اس طرح کی چیز ہوگی بابا شاید ترکی ہو گیا ہے یا وہ والا معاملہ ہوگا ایمی میں اندازے لارہے آہے ہیں میں کچھ نہیں پتا گا یا پھر یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ ان کی جو گفتگو بھی ہے یا کوئی اس طرح کی باتیں بھی ہیں وہ ایسی ہیں کہ جو اگر سامنے آگئیں تو ساکر بنیسار صاحب کی ساری پوزیشن خراب ہو سکتی ہے کافی پریشان ہیں جو بیچوزی سے ملاقات کی ہیں اور اس میں انہوں نے یہ باتیں کی ہیں لیکن میں آپ سے ارز کروں کہ یہ جو میرے ذرائع بتاتے ہیں انہوں نے عمران خان نے ساکر بنیسار کو فون کر کے بھی کہا تھا کہ یارو فلانے فلانے بندے نے اتاڑے بڑے تابدار رہے نے تو اتاڑا کوئی میرے نو کو ریلیف دواؤ میرے نو کو رابطر اتاک رہو لوگ اندازہ لگا رہے ہیں کہ جناب انہوں نے ججو کے سے کوئی قانونی حوالے سے کہ ججو سے کہہ کہہ لبائیں اور ان کو تھوڑی سی کو ریلیف مل جائے عمران خان کو تو وہ تو ججو کی طرف سے تھے عمران خان سر مطلب لڑیا پانا لہا سین ہے وہ تو عمران خان اتنے کونفیٹنٹ ہوتے ہیں عدالت کے حوالے سے کہ وہ ججو نے کہنے کہ تُو باہر آیا ذرا تھوڑی دیر لئی ان کا وکیل جاگ کہتا ہے ایک بار نہیں کئی بار انہوں نے بات کی آج بھی دیکھیں جو جس قانون کے تحت پبندی لگی علقاف سین کے اوپر ٹھیک ہے اور یہ جو انہوں نے لگائی تھی انہوں نے کئی آرڈر تھے ٹھیک ہے تو اس وقت وہ سپریم کورڈ کے جسٹس ہے تو وہی قانون جو ہے وہ عمران خان پر لاغو کیا گیا لہرہ ایک اور نے کہا نہیں سر نہیں لگ سکتی پبندی ختم ہو گئی بڑی اچھی بات ہے ہم تو وہ ہر قسم کی پبندی کے خلاف ہے ذور لیکن یہ ہے کہ یہ نیپک اینڈ چوز نہیں ہونا چاہیے الطاف سے اندھی بھی کھول لے سر اتھے پچھر لندن بیٹھا ہے انہوں نے لہر پایا گند پایا ہے اتھے لندن بیٹھا ہے اتھے بھی کھول دے اتھے کیوں رکھیجے تو یہ ایک ہے بھال تو لوگوں کا خیال ہی ہے کہ جناب انہوں نے کوئی اس سے بات کی عدلیہ کے والے سے بات کی میں نہیں سمجھتا میرے ذرا یہ کہتا ہے انہوں نے کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ روحتے کروانے کی کوئی گنا ہم ہم ہی پری تھی یہ ساکر نسار صاحب نے یا عمران نے کہا تھا کہ میرا گھر آپ تر روحت کرو دیکھیں جیڑا پاسر نراز ہوئے گا امران نے انہوں راضی کرنا ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ آرمی ہے انہوں راضی کرنے تھی کوشش کر رہے ہیں ان کو راضی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے پہلی منہ پہنے ادھر سے ساکر نسار صاحب جو ہے نا وہ کوئی معاملہ ہے جیڑا وہ جوید چودری کو بتا رہے تھے اور لکا رہے تھے میرا یہ خیال ہے کہ ادھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کو رابطہ روحت تک کارنی شہدی ہیں انہوں نے جو توڑنی نبیاں بلکہ پٹھیاں پہ آئی ہیں انہیں تیب گھٹسیاں پہ آئی کو ہو گیا تیب پائن بڑے پریشان نے لیکن جو ہے اپنا عمران خان وہ بھی پریشان ہے یہ ساکر نے سارے پریشان ہے پرویز لئے بھی پریشان ہے سارے ایک دوجہ انہوں مامو بڑا آتے چکرش پیشان اور ایسے لئے سارے ہی مامو بڑے ہیں لیکن اس سارے کیس میں جتنا میں نے کوئی سنیاریو بتایا اس میں اصل نقصان جو ہو رہا ہے وہ پاکستان کا ہو رہا ہے عام آدمی کا ہو رہا ہے جس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے اللہ تعالی خیر کرے پاکستان بہتری کی طرف چلے جائے میری تو یہی دعا ہے یقینی طور پر آپ لوگ کی بھی یہی دعا ہوگی اے دعا صرف دلو نہ کرو لکھ بھی دیو مگر رہ تہزیب کے ساتھ فلکترہ ملتے کے لئے بھی لاغ